بلاخر ملک بھر میں چھ ماہ کے طویل عرصہ کے بعد تعلیمی ادارے کھول دئیے گئے سکول کھلنے کے پہلے روز ہی توقع سے زیادہ بچوں نے تعلیمی اداروں کا روح کیا سوچا ہے تو یہ جا رہا تھا کہ بہت کم بچے پہلے روز آئیں گے لیکن توقع سے زیادہ بچوں نے پہلے روز سکول کا روح کیا آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں لگ ایسے رہا تھا جیسے طلبہ گھر بیٹھے تھک گئے ہوں اور سکول کالج کھلنے پر چھکر ادا کر کے سکول کے لیے روانہ ہوئے ہوں تمام بچے ماسک لگا کر سینٹائزر کی ڈبی جے میں ڈال کر سکول پہنچے تو سکول والوں نے بھی انتظامات مکمل کر رکھے تھے بچوں کے سکول پہنچنے پر ہاتھ میں ٹیمپریچر گن اٹھائے سادہ طلبہ کے منتظر تھے بچوں کو ایس او پیز کے مطابق دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گروپ پہلے دن جبکہ دوسرا گروپ دوسرے دن سکول آئے گا یعنی ایک دن سکول اور ایک دن چھوٹی ہوگی اب بھی بچے اس پڑھائی سے بھی بہت خوش ہیں کہ ایک دن پڑھنا اور دوسرے دن گھر رہنا یعنی کہ مکمل موج مستی کے ساتھ پڑھائی کرنا یہ بہترین پڑھائی بچوں کے لیے ہے اس وقت بچوں کا یہی ماننا ہے کہ اس طرح کی پڑھائی ان کے لیے بہت زبردست رہے گی مگر یہ پڑھائی ان کے لیے کتنے دن تک چلے گی یہ تو وقت بتائے گا اس تمام موج مستی کی پڑھائی کو اور کتنے دن جاری رکھا جاتا ہے یہ تو وقت پہ اور حکومت پہ منصر ہے لیکن امید کی جاتی ہے کہ حالات جلد سے جلد بہتری کی جانب گمزن ہوں گے اور بچوں کی تعلیم پھر سے جاری ہو سکے گی والدین کی بھی یہی خواہشہ اور تمام طلابہ کی بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری انہی والی ہر ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ